پتہ بندہ نیک کون ہوتا ہے جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب و رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی وہ میلہ کچھ ایلا نہ ہو جائے تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکییں لے کے آئیں گے تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا اس پہاڑ کے برابر وہ نیکییں لے کے آئیں گے لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں حضور علیہ السلام فرمانے لگے وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے ان کا نقصان یہ ہے گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں دین کی حدوں کو توڑتے ہیں تنہانیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکنیاں کی ہوتی ہیں نمازیں پڑھی ہوتی ہیں عبادتیں کی ہوتی ہیں صدقات کی ہوتے ہیں اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی اپنی تنہائی پر توجہ دیں اپنی تنہائی پر توجہ دیں اپنی تنہائی پر توجہ دیں بالخصوص نوجوانوں میری آپ سے بڑی دردمندہ ناپیل ہے اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اچھے ارادے کرو اچھی منصوبہ بندی کرو لمبی دعائیں مانگو اکیلے جب ہو تو پھر نہ وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو دلوں کو قوت ملے گی حافظیں مضبوط ہوں گے تمہارے چہروں پر روش نہیں آئے گی موسیقی